جا دکرلہ میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہمارا ٹوپ کرائے گا بیدو سیل کیا ہوتے ہیں اور جو بیدو سیل ہوتے ہیں وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں کس طریقہ سے بنا جاتے ہیں تو یہ ہیڈنگ ہے آپ کی بیدو سیل انگلیس میں اسے بولتے ہیں الیکٹرک سیل تو جو بیدو سیل ہوتی ہے وہ ایک ایسی یکتی ہوتی ہے جو راستانی کوریجا کو ویدوت کوریجا بدل دیتی ہے ہم بیدو سیل کہتے ہیں یعنی بیدو سیل ایک ایسی یکتی ہوتی ہے بیدو سیل ایک ایسی یکتی ہوتی ہے جو راستانی کوریجا کو کوریجا کو ویدوت کوریجا میں بدل دیتی ہے اور آویس کے پروہا کو بنائے رکھتی ہے اور آویس کے پروہا کو بنائے رکھتی ہے تو جو ویدوت سیل ہوتا ہے ایک ویلین میں یہ جو ویلین ہوتا ہے وہ عمر اور چھار کا ویلین ہوتا ہے اس طریقہ سے عمر اور چھار کے ویلین میں اس میں دو پلیٹے ہوتی ہیں اس عمر اور چھار کے ویلین کو بولتے ہیں بیدوت اپ گھٹے یہ عمر اور چھار کا ویلین ہوتا ہے اس میں جو پلیٹے ہوتی ہیں یعنی الیکٹور بولتے ہیں ان کو جس پلیٹ پر دھناویس ہوتا ہے دو پلیٹے اس طریقہ سے اس میں ڈالی آتی ہیں بیلین میں اور یہ ویلین ہوتا ہے یہ عمر اور چھار کا ویلین ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں ویدوت اپ گھٹے تو جو یہ پلیٹ ہوتی ہے جس پلیٹ پر دھناویس ہوتا ہے جس پلیٹ پر دھناویس ہوتا ہے اسے اینور بولتے ہیں اور جس پلیٹ پر ریڈاویس ہوتا ہے اسے ہم کیتھوڑ بولتے ہیں ملتے ہیں کیا اگر ہم اس طریقہ سے ایک دھنا آپس ہوتا ہے ایک پلیٹ دھنکی ہوتی ہے ایک پلیٹ گھرت کی ہوتے ہے جس پلیٹ پر دھنکا ہوتا ہے اسے ہم اینولوڈ بولتے ہیں اور جس پر رڈہ پیس ہوتا ہے اسے ہم کی ہے اتھار بولتے ہیں اور جس بلین میں یہ پلیٹیں رکھی جاتی ہیں ڈالی جاتی ہیں ڈوی جاتی ہیں اس بلین کو ہم بیعت دوت اپ گھٹہ بولتے ہیں تو اگر ہم ان دونوں سیلوں سے اس طریقہ سے دونوں پلیٹوں سے اگر ہم یہاں بہائے پرپت جوڑ دیں تو جو دھارہ ہوتی ہے وہ دھن پلیٹ سے ہوتی ہوئی آپ کی رڈ پلیٹ کی ہو جاتی ہے لیکن کسی بھی پرپت میں جب سیل بنائیں گے تو یہ اتنا بڑا سیل نہیں بنائیں گے ہم سیل کا جو پرتیق چنل رکھیں گے اس طریقہ سے ہوتا ایک دھنہ آویس ہوتا ایک دھن پلیٹ ہوتی ہے اور اس طریقہ سے ایک پلیٹ رڈ کی ہوتی ہے دھن والی ہوتی ہے اسے بڑی لائن سے دکھاتے ہیں اور جو رڈ والی ہوتی ہے اسے چھوٹی لائن سے دکھاتے ہیں یہ ہمارے سیل کا پرتیق چنل ہوتا ہے اب ان پلیٹوں کے بیچ میں جو اس طریقہ سے یہ جو ویدو تبگٹے رکھا جاتا ہے جو ویدو تبگٹے ہوتا ہے تو یہ بھی دھارہ کو روکتا ہے کہ وہ دھارہ ہوتی ہے دھن پلیٹ سے ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بھی ریڈ پلیٹ سے دھن پلیٹ کی اور جاتی ہے ریڈ پلیٹ سے یعنی دھارہ اس طریقہ سے دھن سے ہوتے ہوئی یہاں کوئی پرترود ہم نے جوڑ دیا اس طریقہ سے تو دھارہ یہاں سے ہوتی ہوئی اس طریقہ سے ہوتی ہوئی اس باہ پرترود سے ہوتی ہوئی ریڈ پلیٹ کی اور جاتی ہے لیکن اس پلیٹ کے اندر بھی اس کے اندر بھی ریڈ سے دھن کی اور اس طریقہ سے دھارہ پروایت ہوتی ہے تو یہاں پر یہ بیچ میں بھرا ہوتا ہے یہ آپ کا بیدت اپگھٹ برا ہوتا ہے تو یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتائیں گے جو ابھی ڈیٹیل میں ہے یہ آپ کو کیمسٹی ملیں گے سیلف تو بس اتنا دہن رکھنا آئیں ویدت سیل ایک ایسی یکتی ہوتی ہے جو راستانی کوریا کو ویدتوریا مدل دیتی ہے اور آویس کے پرواہ کو بنائے رکھتی ہے تو جو ویدت سیل بنائے جاتے ہیں ایک بلین ہوتا ہے عملو چھار کا جسے ہم بیدت اپگھٹے بولتے ہیں اس میں دو الیکٹرو ڈالے جاتے ہیں جس پر دھناویس ہوتا ہے یعنی جو پلیٹ ڈالی آتی ہیں اس میں ڈووئی آتی ہیں جس پلیٹ پر دھناویس ہوتا ہے اسے ہم اینور بولتے ہیں اور جس پر رڈاویس ہوتا ہے اسے ہم کیتھوڑ بولتے ہیں تو یہ آپ کا بن کے سیل تیار ہو جاتا ہے تو یہ سیل ہوتے ہیں وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں سیل کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک اتا ہے آپ کا پراتھمک سیل اور ایک اتا ہے آپ کا دوتی اک سیل یہاں لکھو گئے سیل دو پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار کے ہوتے ہیں پراتھمک سیل جسے انگلی سم بولتے ہیں پرائیمری سیل اور دوسرا ہوتا ہے دوتی اک سیل جسے بولتے ہیں سیکنڈری سیل تو پراتھمک سیل کیا ہوتے ہیں اور دوتی اک سیل کیا ہوتے ہیں تو یہاں سمجھلو پراتھمک سیل بے سیل جو راسائنک اوریا کو سیدھے ویدھت اوریا مدل دیتے ہیں راسائنک اوریا کو پراتھمک سیل ہے نا لوگ یہاں پر پراتھمک سیل بے سیل جو بے سیل جو راسائنک اوریا کو راسائنک اوریا کو ویدھت اوریا میں بدل دیتے ہیں ویدھت اوریا میں بدل دیتے ہیں جیسے جو گھڑی کا سیل ہوتا ہے اس کو ہم پراتھمک سیل نہیں کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا پراتھمک سیل میں آئے گا بے سیل جو راسائنک اوریا کو بیدھت اوریا میں بدل دیتے ہیں پراتھمک سیل کہتے ہیں پراتھمک سیل کہتے ہیں انہیں پراتھمک سیل نہیں کیا جا سکتا انہیں پنہ چارج نہیں کیا جا سکتا کیا جا سکتا جیسے لیک لانسی سیل کومہ ڈینیل سیل کومہ سسک سیل جو یہ سیل ہوتے ہیں آپ کے راسائنک اوریا کو ویدھت اوریا میں بدل دیتے ہیں اور ان سیلوں کو ہم پنہ چارج نہیں کر سکتے ہیں ایسے دھتی اک سیل کیا ہوتا ہے دھتی اک سیل دھتی اک سیل انگلیس میں بولتے سے سیکنڈری سیل سیکنڈری سیل وہ سیل جو ویدھت اوریا کو پہلے راسائنک اوریا مدلتے ہیں پھر آوستکتہ پڑھنے پر راسائنک اوریا کو ویدھت اوریا مدل دیتے ہیں تتہ ان سیلوں کو پنہ چارج کیا جا سکتا ہے ایسے سیلوں کو ہم دھتی اک سیل کہتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں پہلے بیدھت اوریا کو لے کے راسائنک اوریا مدلتے ہیں پھر آوستکتہ پڑھتی ہے پھر وہ راسائنک اوریا کو ویدھت اوریا مدل دیتے ہیں تو یہاں لکھو گئے جیسے سیسا سنچائک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چھاریس انچائق سیل یہ جو سیل ہوتے ہیں وہ آپ کے دو تی ایک سیل آتے ہیں جیسے انویٹر ہوتا ہے تو ویدھت اورجا کو راستانی کو اورجا ہم بدل دیتا ہے پھر آوستفتہ پڑھنے پر ہم انویٹر کا استعمال کرتے ہیں ویدھت اورجا میں تو یہاں رکھو گے بے سیل جو ویدھت اورجا کو ویدھت اورجا کو راستانی کو اورجا میں بدلتے ہیں اورجا میں بدل دیتے ہیں تتھا آوستکتہ پڑھنے پر آوستکتہ پڑھنے پر پنہ راستانی کو اورجا کو راستانی کو راستانی کو اورجا کو ویدھت اورجا میں بدل دیتے ہیں انہیں پنہ چارج کیا جا سکتا ہے انہیں پنہ چارج کیا جا سکتا ہے جیسے سیسا سنچائک سیل کوما چھاری سنچائک سیل چھاری سنچائک سیل یہ جو سیل ہوتے ہیں آپ کے دو تی ایک سیل ہوتے ہیں موسیقا